بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ذی لیسا لصفت حد محدود و لا نات موجود و لا اجل ممدود و لا وقت معدود فتر الخلائق بقدرته و نشر الریاح حاضر رحمته و و تداب السخوری ميدان عرضه ثم السلاة والسلام و الاشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلاہ لبیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والعانت الدائمت والعدائهم اجمائین من العان لا قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ماتا ولم يعرف امام زمانه فقد ماتا میتتا جاہلیہ ایک صلاوات پھیجئے محمد مولد اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزیزان اگرامی قدر ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے من ماتا ولم يعرف امام زمانه فقد ماتا میتتا جاہلیہ جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے عزیزو جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ غیبت امام کا زمانہ ہے اور ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کی نظروں سے ہماری زندگی کا کوئی بھی پہلو مغفی نہیں ہے ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے اور برے اور اچھے عمل کو جانتا ہے ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس کے خدمت میں ہر سال ہر مہینے ہر ہفتے ہمارے عامال پیش کیے جاتے ہیں ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو امام ہمارے اچھے عامال کو دیکھ کر کے ہمارے لئے دعا کرتا ہے خوش ہوتا ہے اور ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے برے آمال دیکھ کر کے گریہ فرماتا ہے اور طلب مغفرت کرتا ہے ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس امام کے سامنے اچھی سی اچھی طاقتیں سرنگو ہو جائیں گی ماند پڑ جائیں گی کم پڑ جائیں گی کمزور ہو جائیں گی تو ہم اس امام کا انتظار کر رہے ہیں تو ہمیں اس غیبت کے زمانے میں زندگی بھی اسی طریقے سے گزارنی ہوگی ہم اپنی منمرضی کے زندگی نہیں گزار سکتے ہم جو ہے وہ دل میں آس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں ہم امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہو جائیں تو کیا امام کے لشکر میں شامل ہونا اتنا آسان ہے ابھی پانچ دین میرے پاس ہے مکمل انشاءاللہ کچھ پیغامات بھی آپ کی خدمت میں میں عرض کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ جب یہ غیبت کا زمانہ چل رہا ہے تو اس غیبت کے زمانے میں کن کن چیزوں کی پابندی ہمارے لیے لازم ہے حدیث میں موجود ہے کہ وہ انسان جو غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے چار چیزوں کی پابندی لازم ہے سب سے پہلے معرفت امام اپنے زمانے کے امام کی معرفت ہونی چاہیے دوسری چیز محبت امام ہر انسان کے دل میں اس کے دمانے کے امام کی محبت ہونی چاہیے تیسری چیز ولایت امام ہر انسان اپنے تمام امور کو چاہے دفتر میں ہو چاہے مدرسے میں ہو چاہے اسکول میں ہو چاہے جوب پر ہو چاہے کہیں پر بھی ہو اپنے ہر امور کو امام کی زیرے سرپرستی انجام دے یہ ہے ولایت امام اور چوتی چیز امام سے اہد و پیمان باندھ کر کے اس کو وفا کرنا اور امام کی اطاعت کرنا یہ چار چیزیں غیبت کے زمانے میں ہر انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے تو ہم گفتگو ہماری گفتگو جو پانچ جنوں میں ہوگی وہ دو چیزوں پر ہوگی ایک معرفت امام دوسرا محبت امام کہ معرفت ہے کیا چیز کس طریقے سے ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اور جب ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت میں کون کون سی چیز شامل ہے اور محبت اصل محبت کہتے کسے ہیں ایک سلامت بھیجی محمد و علیہ وآلہ تو سب سے پہلی چیز ہم لے کر چلتے ہیں معرفت امام پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے انسان کے لیے تین چیزوں کا دھیان رکھیں سب سے پہلی چیز معرفت ہے امام امام کی معرفت اس پر ہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے دوسری چیز امام کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کرنا اور ایک بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر یہ چیز نہ آ جائے کہ ہماری ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی ہے وہ وجود امام ہے ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی ہے وہ امام کی رائے ہے ہمارے مشورے کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے جو بھی ہے وہ امام کے مشورے کی اہمیت ہے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہماری کوئی اوقات نہیں ہمارا کوئی وجود نہیں جو بھی ہے وہ صرف اور صرف امام کا وجود ہے ورنہ آپ تاریخ میں دیکھئے کہ ایسی شخصیتیں بھی گزری ہیں جن کی تلوار اٹھی ہوئی ہے اگر وہ تلوار چل جاتی تو کربلا ہوتی ہی نہیں آپ پہنچ رہے میں کہا لے کر جانا چاہتا ہوں جنگ سفین جناب مالک اشتر معاویہ کی خیمے تک پہنچ گئے ہیں تلوار اٹھی ہوئی ہے چاہتے تو قتل کر دیتے ابھی یہ ارادہ کر ہی رہے تھے کہ قتل کر دیتے معاویہ قتل ہو جاتا باپ ہی نہیں رہتا بیٹا نہیں آتا تو کربلا کہاں سے ہوتی مالک اشتر کی تلوار اٹھی ہوئی ہے آنے والے نواز دے مالک رک جاؤ علی نے واپس بلایا ہے اب آپ اور ہم ہوتے تو جوش اور جذبی میں آ کر پہلے قتل کر دیتے پھر مولا کی قدموں پر اسے سر رکھ کر کے کہہ دے مولا ماف کیجئے غلطی ہو گئی ہم نے تو اسے قتل کر دیا لیکن مالک کی اٹھی ہوئی تلوار مالک رک جاؤ مولا نے واپس بلایا ہے مالک نے تلوار کو نیچے کیا نیام میں ڈال دیا ہم نے پوچھا اے مالک بہت اچھا موقع تھا اگر تلوار چلا دیتے تو فتنہ ہی ختم ہو جاتا اگر تلوار چلا دیتے تو فتنہ ہی ختم ہو جاتا آپ نے تلوار میان میں کیوں رکھ دی مالک جواب دیں گے نادان جانتا نہیں ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعیت جوش اور جذبے کا نام ہے نہیں شیعیت اطاعت مولا کا نام ہے ایک سلاوات دیجئے محمد و عالم تم کیا سمجھتے ہو شیعیت جوش اور جذبے کا نام ہے نہیں شیعیت اطاعت مولا کا نام ہے اب اگر میرے مولا نے حکم دے دیا کہ مالک آ جاؤ تو اب اس کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے بھلے سے ہم معاویہ کے خیمے تک ہی کیوں نہ پہنچ گئے ہیں بھلے سے ہم اس کو قتل کرنے والے ہی کیوں نہ ہو لیکن مولا نے کہہ دیا آ جاؤ تو اب ہماری تلوار میان میں چلی جائے گی اچھا دوسری مثال میں آپ کو دے دوں اس سے بہترین مثال اپنے جو نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں ہم محبت کا دم بھرتے ہیں مولا غازی عباس علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اچھا میں آپ کو بچوں کی فطرت بتاؤں بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا کام کس سے ہو رہا ہے ان کو باپ سے مطلب نہیں ہے اگر کام چچا کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو بچے چچا کے پاس جائیں گے اگر کام جو ہے وہ باپ کے ذریعے ہو رہا ہے تو بچے ماں کے پاس نہیں باپ کے پاس جائیں گے اگر کام ماں کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو بچے باپ کے پاس نہیں ماں کے پاس جائیں گے اگر کام بھائی کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو باقی کسی کے پاس نہیں جائیں گے بھائی کے پاس جائیں گے اب آپ بتائیے کہ چودہ سو سال بعد ہمیں یہ پتا ہے کہ عباس کی شجاعت کیا ہے چودہ سو سال بعد ہمیں پتا ہے کہ عباس کی شجاعت کیا ہے عباس کتنے بہار میں ایک نمونہ پیش کروں آپ کو ایک یہودی تھا شمون نام کا مولا کا دشمن اس نے عرب کے سب سے بڑے بہادر کو بلایا بلانے کے بعد کہتا ہے کہ میں تجھے جتنا ترخم مانگے گا میں تجھے دینے کو تیار ہوں مدینہ جاؤ جانے کے بعد علی کا سر اتار کر کے لے آؤ اور نے کہا ٹھیک اب یہ سب سے بڑا بہادر پہنچا مدینہ کس لیے پہنچا علی کو مارنے کے لیے علی کی گردن مارنے کے لیے پہنچا دھونڈ رہا ہے علی کہاں ملیں گے اس وقت مولا عباس کمسن تھے مولا عباس سے اس کا سامنا ہو گیا اس نے پوچھا ہے بچے یہ بتاؤ کہ یہاں پر علی کہاں ملیں گے چھوٹے سے مولا عباس جواب دیتے ہیں کہ تجھے علی سے کیا غرض ہے وہ کہتا ہے میں علی کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں علی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں مولا عباس کہتے ہیں اے شخص علی اس عرب کا کائنات کا سب سے بہادر ترین انسان ہے اس کو گرفتار کر کے لے جانا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے اس نے کہا نہیں تم بتاؤ کہ علی کہاں ملیں گے میں تو گرفتار کر کے لے جاؤں گا کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ علی کو گرفتار کر کے لے جائے تو میں تجھے ایک آپشن دیتا ہوں تو مجھ سے کشٹی کر لے اگر مجھے ہرا دے گا تو یہ سمجھ جانا کہ تُو علی کو بھی لے جا سکتا ہے اب چونکے وہ بہادر انسان مشہور پہلوان ایک بچہ اسے للکار رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بچے سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں لہٰذا میں تم سے نہیں لڑوں گا کشٹی نہیں لڑوں گا جناب عباس کہتے ہیں کہ دیکھ غرور اور تکبر نہ کر علی غالب الا کل غالب ہے اگر تُو یہ سوچ رہا ہے کہ علی کا سر لے کر کے چلا جائے گا تو یہ ناممکن ہے میں تجھے سامنے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کشٹی کر لے مجھ سے مقابلہ کر لے اگر مجھے ہرا دیا تو سمجھنا علی تک پہنچ جائے گا اور اگر مجھے نہ ہرا پایا تو یہی سے واپس لوٹ جانا جب اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ مجھے للکار رہا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے میں تم سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہوں مولا پاس نے کہا کہ ٹھیک ہے تجھے کچھ نہیں کرنا صرف اتنا کر دے کہ مجھے اس زمین سے اٹھا لے کچھ نہیں کرنا صرف اتنا کر دے کہ مجھے اس زمین سے اٹھا لے اس نے کہا ٹھیک ہے کونسی بڑی بات ہے میں تو بڑو بڑو کو جو ہے اٹھا کر پھیک دیتا ہوں یہ تو میرے سامنے بچہ ہے اب وہ جھکا مولا کے پیر کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد زور لگا رہا ہے کہ عباس کو اٹھا لے مگر عباس کی ٹانگیں جو ہیں وہ قدم جو ہے وہ للکھڑائے نہیں ٹس سے مس نہیں ہوئے کہا ایک مرتبہ اور زور لگا پھر اس نے زور لگا رہا لیکن جناب عباس کو اٹھا نہیں پا رہا جب جناب عباس نے یہ دیکھا کہ یہ ہار چکا ہے جناب عباس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا ہاتھ ڈالنے کے بعد اٹھا کے اوپر پھیکا وہ نیچے آ رہا پھر اٹھا گا پھر اٹھا کے پھیکا پھر نیچے آیا پھر اٹھا گا پھر اٹھا کے پھیکا جب نیچے آیا ہے تو اس کے سینے پر پہر رکھ کر کہتے ہیں اب بتا علی کو لے جا پائے گا اب بتا کہ تُو علی کو لے جا پائے گا وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ علی نام جو میں نے سنا ہے وہ تم ہی ہو کوئی اور نہیں ہے ایک سلاوات بھیجئے محمد والے محمد پر خیلیہ 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 نالم صلو faded نالم صلو تو یہ شجاة ہے مولا کمسی نے جوانی کی بات چھوڑ دیئیے اس سارے واقعات آپ کے ذہن میں تو آج چودہ سو سال بعد ہمیں پتا ہے کہ عباس کی شجاعت کیا ہے تو چودہ سو سال پہلے کربلا میں جو بچے تھے عباس کے ساتھ کیا ان کو پتا نہیں ہوگا کہ عباس کی شجاعت کیا ہے کیا ان کو نہیں پتا ہوگا کہ عباس کی بہادری کیا ہے اب وہی بچے علتش علتش کی صداے بلند کر رہے ہیں اور جناب عباس نے کچھ نہیں کیا وہی بچے پیاس سے طلب رہے ہیں جناب عباس ان کے لئے کچھ نہیں کیا جناب عباس نے جناب عباس کہیں گے نادان تم سے یہ کس نے کہا کہ عباس نے بچوں کے لئے کچھ نہیں کیا کربلا میں کونوں پر کونیں کھودے ہیں جناب عباس نے اب سؤال یہاں پر ہوتا ہے کہ اچھا مولا یہ بتا دیجئے کہ کونوں کھودنا زیادہ آسان ہے یا نہر پر جا کر قبضہ کر کے پانی لے آنا زیادہ آسان ہے آپ کے لئے تو یہ لشکر کچھ بھی نہیں ہے آپ جاتے اور جانے کے بعد نہر پر قبضہ کرتے پانی لیتے اور بچوں کے لئے لے آتے جناب عباس جواب دیں گے نادان جانتا نہیں ہے میں اپنے امام کے حکم کتابے ہوں اگر میرے امام نے حکم نہیں دیا تو عباس پانی لینے بھی نہیں جا سکتا ہے ایک سلوات ہے جی محمد و عالمان اگر مولا نے حکم نہیں دیا تو ابھی عباس پانی بھی نہیں لانے جا سکتا بھلے سے بچے پیاسے تلپتے رہے تو امام کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کرنا تیسری چیز اپنے درمیان اگر کسی امور پر اختلاف ہو امام فرماتے ہیں کہ اگر اپنے درمیان کسی چیز پر اختلاف ہو تو اپنے امور کو مولا کے حوالے کرنا اور ان سے فیصلہ لینا یہ ایک مومن کی نشانی ہے ہمارے ماں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم آپس میں بھیڑ جاتے ہیں آپس میں ہماری بحیثیں ہونے لگتی نہیں ہمیں اپنے امور کو مولا کے سپورت کرنا ہے اور مولا سے اس کا جواب لینا بات یہاں پر صرف اور صرف عقیدت کی ہے انشاءاللہ میرے پاس چھار دن اور ہے میں بتاؤں گا کہ اگر کوئی سوچے کہ ہم کیسے جو ہے وہ امام سے جواب طلب کر سکتے ہم تو گناہگار ہیں تو اگر امام زمانہ کو گناہگاروں سے ہی نیکوکاروں سے ہی ملنا ہے تو یہ گناہگار اپنا علاج کرانے کے لیے کس کے در پر جائے یہ گناہگار اپنا علاج کرانے کے لیے کس کے در پر جائیں گے تو کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم امام سے نہیں مل سکتے یا امام سے جو ہے ہم اپنے امور کا فیصلہ نہیں کروا سکتے بالکل کروا سکتے جب بھی کسی عمر پر اختلاف ہو شکوک ہو شبہات ہو اپنے امور کو امام کے حوالے کرو میں اگر آپ سے پوچھوں یہ بتائیے کہ میر انیس زیادہ اچھے شاعر ہیں کہ مرزا دبیر آپ کہیں گے مولانا دونوں ہی بہتر ہیں اپنی اپنی جگہ پر ایک عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے مولانا شبلی نومانی انہوں نے ایک کتاب لکھی موازنہ ہے انیس و دبیر اور اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دونوں میں فرق کیا ہے ابھی میں نے آپ سے سوال کیا کہ کون زیادہ بہتر شاعر ہیں آپ کا جواب کیا ہے مولانا دونوں ہی لیکن وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں فرق ہے کہ کیا فرق ہے کہ فرق یہ ہے کہ مرزا دبیر کی جو شاعری ہوتی تھی اس میں جو ہے بہت گاڑے گاڑے الفاظ استعمال ہوتے تھے اردو کے فارسی کے عربی کے ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے لیکن جو میر انیس شاعری کرتے تھے ان کی زبان جو ہے بلکل آسان تھی کہ ہر ایک سمجھ جائے بطور مثال ایک لائن ہے ایک مصرہ ہے مرزا دبیر کا مصرہ زیر قدمِ والدہ فردو سے بری ہے یہ کس کا مصرہ ہے مرزا دبیر کا اس پورے مصرے میں صرف ایک لفظ اردو کا ہے وہ ہے زیر قدمِ والدہ فردو سے بری ہے اب اسی چیز کو سمجھ لیجئے ترجمہ کیا ہے میر انیس نے سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشتہ ہے تو مرزا دبیر کی جو شاعری وہ تھوڑا ہار ہے اب تھوڑا اردو عدب پہ میں تھوڑا بیس کروں گا اور توجہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا توجہ دیں اس چیز کے اوپر اگر آپ نے توجہ دی تو آپ کو لطف آئے گا ایک سلوات بھی یہ محمد والدہ تو وہ خود کہتے ہیں کہ میر انیس کی شاعری زیادہ آسان ہوتی تھی مرزا دبیر کی شاعری زیادہ ہار ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود میر انیس کا ایک شیر یہ نہیں سمجھ پائے جبکہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی شاعری آسان ہوتی ہے ایک شیر نہیں سمجھ پائے کونسا با خدا وارثِ میدانِ تحور تھا ہر ایک دو لاکھ سواروں میں بہدر تھا ہر اب یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائیہ جو میر انیس نے محاورہ نظم کیا ہے ان کو محاورہ نظم کرنا نہیں آتا تھا اردو عدب میں لاکھ دو لاکھ کہا جاتا ہے مگر ایک دو لاکھ نہیں کہا جاتا آپ نے بھی سنا ہوگا اردو میں کہا تھا لاکھ دو لاکھ میں ایک دو لاکھ کو ہی نہیں کہتا ہے اب اس کو چھاپ دیا چھپ گیا پیپر میں اور چھپ گیا کتابوں میں ایک ماسٹر صاحب اسکول پڑھا رہے تھے بچے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے بھی اسے پڑھا پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں یہ شیعہ لوگ جو ہے وہ میر انیس کو اتنا بڑھا دیتے ہیں اتنے فضائل ان کے پڑھتے ہیں کہ ایسے شاعر تھے ویسے شاعر تھے اتنے بڑے شاعر تھے ان کے جیسا کوئی نہیں گزرا ہے جبکہ میر انیس کو محاورہ نظم کرنا نہیں آتا تھا انہوں نے محاورہ غلط نظم کر دیا اور مثال کے طور پر یہ دے دیا با خدا وارثیں میدان تحور تھاہر ایک دو لاکھ سواروں میں بہدر تھاہر انہی بچوں میں جن کو وہ پڑھا رہے تھے ایک شیعہ بچہ بیٹھا ہوا تھا اور ظاہر سی بات ہے فرش عذا کا موجزہ ہی یہ ہے کہ جو بچہ فرش عذا پر پلتا اور بڑھتا ہے اس کا دماغ الگ ہی ہوتا ہے اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ تو ہمارے میر انیس کو برا کہہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے یہ پہنچا اپنے محلے کے امام جماعت کے پاس اگر آج ایسا مسئلہ ہو گیا وہ کہتے ہیں کہ میر انیس نے جو ہے وہ محورہ غلط نظم کیا ہے کہا کیا اس نے پورا معاملہ بتایا شیعر سنایا مران صاحب کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ایٹیراز کہاں سے آیا ہے یہ ہم کو پتا ہے خیر اس کا جواب یہ یہ ہے تم جا کر کے ان کو کل بتا دینا کہا ٹھیک اب یہ بچہ آیا کلاس میں بیٹھا بیٹھنے کے بعد اب ماشر صاحب جو ہے وہ پڑھا رہے بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے یہ کھڑا ہوتا ہے سر آپ نے کل میر انیس پر ایک اتراز کیا تھا کہا ہاں اتراز تو کیا تھا کہ ان کو جو ہے محورہ نظم کرنا نہیں آتا تھا کہا ہاں آپ نے یہی کہا تھا کہ وہ جو ہے غلط محورہ نظم کر دیا انہوں نے کہا ہاں بلکل صحیح کشحر سنائیے کشحر یہ تھا با خدا وارث مہدان تحور تھا ایک دو لاکھ سواروں میں بہدر تھا وہ بچہ کہتا ہے ماشر صاحب انہوں نے غلط لکھا نہیں ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں انہوں نے غلط لکھا نہیں ہے آپ غلط پڑھ رہے ہیں کہا کیسے غلط پڑھ رہا ہو جو لکھا ہوا ہے میں وہی تو پڑھ رہا ہوں کہا نہیں میں پڑھتا ہوں میں سناتا ہوں اور آپ سنیے پھر اس کے بعد فیصلہ کیجئے کہ غلط کیا ہے غلط انہوں نے لکھا ہے یا آپ نے جو ہے پڑا ہے کا ٹھیک ہے سناو وہ کہتا ہے با خدا وارثِ میدانِ تحور تھا اور ایک دو لاکھ سواروں میں بہدر تھا ایک سلوات پھیجئے محمد وآل محمد ایک دو اور بھائی سے بات یہ کہا جاتا ہے ایک دو لاکھ سواروں میں بہدر تھا اور ایک اور سلوات پھیجئے محمد تو ان کے ایک شیر یہ نہیں سمجھ پھائے تو یہی میر انیف اور مرزا دبیر ایک مرتبہ ان میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا کہ کون اچھا شائر ہے کس کی شائری زیادہ اچھی ہے کیا کریں وہ کہتے ہیں نہیں مہاورہ میں سب سے زیادہ اچھا نظم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں مہاورہ میں سب سے زیادہ اچھا نظم کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں بہرے میری اچھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بہرے میری اچھی ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں اچھے مفاہیم پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں نہیں میں تم سے زیادہ اچھے مفاہیم پیش کرتا ہوں دونوں نے کہا بھئی اگر ایسا ہوتا رہے گا تو ہم دونوں جھگڑتے رہیں گے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا لہٰذا چلو ہم جس کی مدھا کرتے ہیں ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں جس کی شان میں ہم مدھا سرائی کرتے ہیں چلیے ہم اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہا ٹھیک ہے آئے گربلا آنے کے بعد جو ہے اپنا اپنا ایک شیر لکھا شیر لکھنے کے بعد مولا کے ذریعے میں ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ بھئی جس کا شیر جو ہے اچھا ہوگا اسی کے لیے جواب آ جائے گا اگلے دن جب یہ پہنچے ہیں مولا کے روزے میں تو وہاں پر فیصلہ مرزا دبیر کے حق میں آیا تھا مرزا دبیر کے حق میں آیا تھا کہ ان کی شاعری زیادہ اچھی ہے اب جب میرانیس کو یہ پتا چلا کہ مولا نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے تو بچارے غمغین ہو گئے اب سردہ ہو گئے کہ اما میرے حق میں فیصلہ نہیں آیا میرے حق میں مولا کو فیصلہ دینا چاہیے تو میں ان کا چاہنے والا ہوں اب یہ ہوا کہ بہت پریشان غمغین رات ہوئی سوئے جب سوئے ہیں تو بنفس نفیس امام حسین علیہ السلام آئے ان کے خواب میں آیا اور دیکھئے کہ راوی ہو روایت نقل کرتا ہو ذاکر ہو پڑھ دیتا ہو لیکن کوئی جو ہے وہ امام کا لہجہ نہیں بتا سکتا کہ کتنے محبت ورے لہجے میں امام نے سامنے والے کو مخاطب کیا ہوگا تو آپ جتنا بھی محبت بھرا لہجہ آپ سوچ سکتے ہیں تصور کر سکتے ہیں آپ سوچیں کہ کتنے محبت بھرے لہجے میں مولا نے جناب میرانیس سے کہا کہ اے میرانیس غمغین ہو پریشان ہو ہم نے تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دیا مرزا دبیر کے حق میں فیصلہ دیا کہا مولا پریشانی کی بات تو ہے آپ نے جو ہے میرے شعر کو اچھا نہیں کہا مرزا دبیر کے شعر کو اچھا کہے دیا مولا فرماتا ہے میرانیس یاد رکھو ہمیں تم پر یقین ہے تم ہمارے ہو ہم چاہے کچھ بھی کریں تم ہمارا در چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے تم ہمارے ہو ہمیں یقین ہے ہم تمہارے ساتھ کچھ بھی کریں تم ہمارا در چھوڑ کر کے نہیں جاؤ گے وہ غیر ہے اگر اس کے خلاف فیصلہ آ جاتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ ہمارے راستے سے منعرف ہو جائے تو انسان کو ایسا بننا چاہیے کہ امام خود کہے کہ ہمیں تم پر یقین ہے چاہے کچھ ہو جائے ہمارے در سے دور نہیں جا سکتے ہیں ایک صلاوات پھیجئے محمد و آل محمد چاہے کچھ ہو جائے تم ہمارے در سے دور نہیں جا سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز معرفت ہے امام امام نے کہا فرمایا غیبت کے زمانے میں یہ تین چیزیں ضروری ہیں دوسرا پہلا معرفت ہے امام ابھی میں اس کی تشریح کرتا ہوں دوسرا امام کے حکم کے آگے سرخم تسلیم کرنا بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ذہن میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنے وجود میں اس بات کو نہ اٹار لے کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے جو بھی ہے وہ امام کی ذات ہے اور ہمیں زندگی گزارنا ہے جس طریقے سے امام زندگی گزارنا ہم سے چاہتے ہیں تیسری چیز جب بھی کسی امور میں اختلاف ہو تو اپنے امور کو مولا کے سپرد کرو مولا کے حوالے کرو اور پھر مولا سے اس کا فیصلہ کروا پہلی چیز جو معرفت ہے جو میں نے اپنے اس پانچ جن کی مجلس میں اپنا انوانے گفتگو قرار دیا ہے معرفت پیغمبر نے کیا فرمایا اور بہت ساری حدیثیں ہیں آپ جا کر اٹھا کر کے دیکھئے متعلیہ کیجئے بہت ساری حدیثیں ہیں معرفت 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 پیغمبر اکرم نے کیا رشاد فرمایا جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے گویا وہ جہالت کی موت مر رہا ہے اب یہ حدیث جو ہے حدیث متواتر ہے متواتر کسے کہتے ہیں یعنی اتنے لوگوں کا ایک حدیث پر جمع ہو جانا کہ ان سب کا کسی جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو اسے کہتے ہیں حدیث متواتر مثال کے طور پر کوئی شخص آئے آپ کے پاس اور آنے کے بعد کہیں گے فلا شخص کا انتقال ہو گیا تو آپ کا معاملہ جو ہے 50-50 رہے گا ہو سکتا ہے ہو بھی گیا ہو ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا دوسرا آدمی آیا ہاں فلا شخص کا انتقال ہو گیا اب 60-40% ہو گیا تیسرا آیا ہاں فلا شخص کا انتقال ہو گیا 70-30% ہو گیا یہاں تک کہ دس لوگ آ گئے تو اب 100% آپ کو جو ہے یقین ہو گیا کہ ہاں فلا شخص کا انتقال ہو گیا ہے کیونکہ ایک دو آدمی جھوٹ بولیں گے اتنے سارے لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے یہ حدیث متواتر ہے اسی لئے اس حدیث کو سب نے لکھا ہے سنیوں نے بھی لکھا ہے وہابیوں نے بھی تک اس کو تسلیم کیا ہے اور شیعہ تو ہمارے پاس تو ہے یہ چیز تو یہ حدیث متواتر ہے اب حدیث کا کہتی ہے مم ماتا جو مر جائے اب اس کے اندر نہ ہی شخصیت کی قید ہے نہ ہی زمانے کی قید ہے نہ ہی شخصیت کی قید ہے نہ ہی زمانے کی قید ہے یعنی کوئی خاص زمانے کے امام کی معرفت ضروری نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں جو بھی انسان زندگی گزار رہا ہے اگر پہلی ہجری میں زندگی گزار رہا ہے تو اس زمانے میں جو امام ہے اس زمانے کے لوگوں پر اس زمانے کی امامت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کوئی بیس ہجری میں زندگی گزار رہا ہے تو اب بیس ہجری والے کی زندگی جو گزار رہا ہے وہ بیس ہجری والے امام کی معرفت ضروری ہے اور کوئی ابھی زندگی گزار رہا ہے تو یہاں پر اس کے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دیکھیں کیا قدر و منزلت ہے معرفت حاصل کرنے کی پانچمیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات بھر جاگ کر کے نماز پڑے اور دن بھر روضہ رکھے اور جتنا بھی مال اس کے پاس ہے وہ سب کے سب رائے خدا میں قربان کر دے لیکن اگر اس کے پاس امام کی معرفت نہیں ہے تو نہ ہی روضہ قبول ہے نہ ہی نماز قبول ہے نہ ہی حج قبول ہے نہ ہی زکاة قبول ہے تو یعنی معرفت کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے تو اب ہر کوئی یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو مگر دیکھا یہ گیا کہ لوگوں نے معرفت حاصل کرنے کے بجائے خود ہی امام بنانے لگے خود توجہ جزو خود ہی امام بنانے لگے کب جیسے ہی رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئی یہاں پر لوگ پہنچے امام بنانے کے لیے ہم نے کہا کہ بھئی امام کیوں بنا رہے ہو کہا اس لیے کہ پیغمبر نے اپنا کوئی جانشین نہیں چھوڑا ہے کہ اگر جانشین نہیں چھوڑا ہے تو پیغمبر کی وفاظ سے لے کر اگلا امام بننے تک بیچ میں جتنے بھی لوگ مر جائے انہوں نے اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانا بہت توجہ انہوں نے اپنے امام کو نہیں پہچانا اور جب اپنے امام کو نہیں پہچانا تو نہ ہی نماز قبول ہے نہ ہی روزہ قبول ہے نہ ہی حج قبول ہے نہ ہی زکاة قبول ہے نہ ہی خونس قبول ہے تو وہ پیغمبر کے جو آخری وقت میں بھی جس نے اپنی امت کو یاد کیا ہے کیا وہ ان کے نماز اور روزے کو باطل کروائے گا کیا وہ اپنی امت کے نماز اور روزے کو باطل کروائے گا جب ہم نے یہ کہا تو سامنے والے بھی پڑ گئے کہا اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ رسول نے اپنا جانشین بنایا تھا اپنا وسی بنایا تھا اپنا خلیفہ بنایا تھا تو ذرا بتا تو دو کہ کب بنایا تھا ہم نے کہا بڑی جلدی بھول گئے ایک مرتبہ دعوتِ ذوالعشیرہ میں کھانا کھلا کر بتایا تھا دوسری مرتبہ غدیر کے میدان میں دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بتایا تھا ایک سلوات پھیجی محمد وآلہ تو معرفت کا حکم دیا گیا ہے نہ یہ کہ امام بنانے کا حکم دیا گیا ہے امام بنانے کا حکم نہیں دیا گیا معرفت حاصل کرو تمہارا فرض ہے اللہ نے امام بنا کر بھیج دیا رسول نے بتا دیا اور کوئی زمانہ بغیر امام کے ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمیں امام بنانے کی نوبت آ پڑے ہمیں امام بنانے کی ضرورت آ پڑے ایک سلوات پھیجی محمد وآلہ تو معرفت امام نہایت ہی ضروری ہے اور خود حدیث میں ہے جو دعا وارد ہوئی ہے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا چاہیے چھتے امام امام جعفر سعادق ارشاد فرماتے ہیں زرارہ سے اے زرارہ ہمارے خائم کی غیبت طویل ہوگی اور اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے وہ ان سے منحرف ہو جائیں گے کوئی کہے گا کہ حسنِ اسکری نے کوئی اولادی نہیں چھوڑی کوئی جانشین ہی نہیں چھوڑا کوئی کہے گا دو سال بعد آئیں گے کوئی کہے گا آخر زمان میں آئیں گے ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں تو جتنے باطل پرست لوگ ہیں سب کے سب ہمارے قائم کے متعلق شکوک اور شبہات میں ملوث ہو جائیں گے مبتلا ہو جائیں گے کہا مولا پھر اگر میں وہ زمانے کو پاؤں تو کیا کروں امام نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم گمراہ نہ ہو تو تم یہ دعا پڑھو اللہم مہ عرفنی نفسک خدا رہا اپنی معرفت ہمیں عطا فرما فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي نفسک لم عارف رسولک اگر تیری معرفت ہم حاصل نہیں کر پائیں گے تو تیرے رسول کو بھی نہیں پہچا سکتے اللہم عرفنی رسولک خدا علیہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي رسولک لم عارف حجتک اگر تُو نے اپنے رسول کی معرفت ہمیں عطا نہیں کی تو ہم تیرے امام کو بھی نہیں پہچان سکتے پھر آگے امام فرما اللہم عرفنی امامک خدا علیہ ہمیں تیرے امام کی معرفت عطا فرما فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعْرِفْنِي امامک اگر تُو نے اپنے امام کی معرفت ہمیں نہیں دی ظلل تو اندینی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا تو پتا یہ چلا کہ اگر انسان معرفت حاصل نہیں کرتا ہے تو دنیا بھی خراب ہوگی دین بھی خراب ہوگا ایک سلامات پھیجی محمد والا اللہم عطا فرما اس کے لئے دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور دین بھی خراب ہو جائے گی تو یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کرو ہاں یہ بات الگ ہے کہ ہم جو ہے معرفت حاصل کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے یہ بات الگ ہے آپ مشہور واقعہ ہے آپ کے ذہنوں میں بھی ہوگا جناب سلمان فالسی راستے سے گزر رہے تھے ایک صحابی ملا پوچھتا ہے بتاؤ تم نے رسول اللہ کو کہیں دیکھا ہے کہا ہاں میں نے دیکھا رسول اللہ ایک گھر میں کسی شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں اسے نہیں پہچانتا کہا ٹھیک ہے کوئی مصلہ نہیں اب وہ آیا گھر آنے کے بعد جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے کہ پیغمبر اکرم بیٹھے ہیں اور وہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے دروازے پر سلمان فالسی اپنے ریش مبارک سے جھاڑو لگایا کرتے تھے جاروب کشی کیا کرتے بچوں کی خدمت کیا کرتے تھے کون مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے آنکھیں پھٹی کی پھٹی آ رہے ہیں پیغمبر تو کہتے ہیں کہ سلمان جو ہے بڑے سچے ہیں آج انہوں نے کھلم کھلا جھوٹ کہہ دیا آئے پیغمبر کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو میں نے آپ کے متعلق پوچھا سلمان سے آپ تو کہتے ہیں کہ سلمان جو ہے وہ بڑا سچا ہے نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے حمیلِ بیعت میں سے ہے لیکن سلمان نے تو کھلم کھلا سفید جھوٹ کہہ دیا کہ کیا کہا جب میں نے پوچھا کہ پیغمبر کو دیکھا ہے کہاں ہے کہاں کہ ایک منزل میں ہے کسی شخص کے بعد ساتھ جو ہے میں ان کو نہیں پہچانتا جبکہ یہ تو علی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کیا سلمان علی کو نہیں پہچانتے کہا اچھا ایسا کہا سلمان نے بلاؤ سلمان کو جنابِ سلمان کو بلائے گا جنابِ سلمان آئے اے سلمان تم نے ایسا ایسا کہا ہے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا تو ہے کہا کیوں کہا کہا یا رسول اللہ پچھلے جمعے کے خدبے میں آپ نے فرمایا تھا یا علی ما عرف اللہ الا انا وانتا اے علی خدا کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور تیرے وما عرفنی اور مجھے کوئی نہیں جانتا الا اللہ وانتا سوائے اللہ کے اور تمہارے وما عرفنی اور تمہیں کوئی نہیں جانتا الا اللہ وانتا سوائے اللہ کے اور میرے یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ جب علی کو سوائے خدا اور رسول کے کوئی نہیں جانتا تو نہ میں خدا ہوں نہ ہی رسول ہوں جو علی کو پہچان جاؤں ایک سلاوات پھیجئے محمد وعالم جب علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے تو میں علی کو کیسے جان سکتا ہوں تو اہل بیت کی معرفت کما حق ہو کوئی نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے وقت کے امام کے والد کون ہے والدہ کون ہے ان کی خصوصیات کیا ہے ان کے القابات کیا ہے اور وہ ساری چیزیں کہ جو آج ہمارے نوجوانوں کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے خاص طور سے کیونکہ بس ہم اتنا سن لیتے ہیں کہ ہاں ان کے والد جو ہے امام حسین یاسکری علیہ السلام ہے ان کے والدہ بی بی نرجیس خاتون ہے بی بی نرجیس خاتون کی کیا ہشتری ہے یہ الگ چیز ہے امام کے خصوصیات کیا ہیں وہ الگ چیز ہے امام کے القابات کیا ہیں وہ الگ چیز ہے ان القابات میں کیا خصوصیت ہے ہم نے کبھی دیکھا کیا ہم نے کبھی سوچا امام کی جو القاب ہے مہدی کیا خصوصیت ہے امام کی جو القاب ہے بقیت اللہ کیا خصوصیت ہے اس کی امام کا جو لقب ہے خلف خلف اسالح جو ہم کہتے ہیں کیا خصوصیت ہے اس کی کیا ہم نے کبھی پڑا ہے کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کیا ہم نے کبھی سمجھا ہے کیا ہم کبھی ڈیپ میں گئے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے متعلق تھوڑی بہت جانکاری حاصل کریں یہ ساری چیزیں خاص کر کے ہمارے نوجوانوں کے لئے بہت ضروری ہیں کہ اپنے وقت کے امام سے توصل کریں وقت کے امام کے ظہور کے لیے ابھی میں موقع بہت ہے آگے انشاءاللہ میں بیان کروں گا کہ صرف جذبات سے کام نہیں لیا جاتا کہ انسان جوش اور جذبے میں ہمیشہ رہے اہل بیعت کے متعلق بلکہ وہ اپنے آمال اور اپنے کردار سے یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اتنا اچھا عمل انجام دے رہے ہیں کہ جتنا اہل بیعت ہم سے چاہتے رسول ہم سے چاہتے اہل بیعت ہم سے چاہتے وقت کا امام ہم سے چاہتا ہم آتے ہیں نماز میں الاجل الاجل تو کہتے تو ہیں لیکن اس میں کتنی حقیقت پائی جاتی ہے کیا حقیقت پائی جاتی ہے امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا کیا ہم کم دعا کرتے ہیں امام کے ظہور کے لیے اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو اس میں سچائی ہے یا سچائی نہیں ہے یہ ساری چیزیں انسان کو ایک مرتبہ سوچنا چاہیے اور کب سوچے گا جب کوئی اس بات کی طرف متوجہ کرے گا کب سوچے گا ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اس کو نصیحت کرنے والا اور بدنصیب ہے وہ انسان جس کے اندر کوئی نصیحت کرنے والا نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آ کر کے کوئی نصیحت کرے کوئی بتائے تو ہی ہم جو ہے عمل کر رہیں گے تو ہی ہم اچھے بنیں گے نہیں ہم اگر جھوڑ بولنے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر کا انسان اچھا انسان وہ بولنا چاہیے کہ نہیں جھوڑ بولنا آرام ہے ہمارے اندر خود سے اور جب انسان اس منزل پر آ جاتا ہے کہ وہ خود کو نصیحت کرنے لگتا ہے تو اب کسی ناسے کی ضرورت نہیں ہے کسی وائز کی ضرورت نہیں ہے کسی مولانا کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے جو مولانا ہوتا ہے جو پیش امام ہوتا ہے جو امام جماعت ہوتا ہے کتنا گھنٹہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے آدھا گھنٹہ تو اس کو نماز پڑھانے میں نکل جاتا ہے نماز ختم ہوئی مسجد سے باہر جاتے جاتے اگر آپ نے پکڑ کے سوال کوئی پوچھ لیا تب تک وہ آپ کے ساتھ ہے ورنہ پھر وہ اپنے گھر پر ہے باقی چوبیس گھنٹہ آپ خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں انسان خود اپنے ساتھ ہوتا ہے چوبیس گھنٹہ لہذا ہر انسان کے اندر اس کو سمجھانے والا ہونا چاہیے اس کو بتانے والا ہونا چاہیے تب انسان کسی کا محتاج نہیں رہے گا خود سے ہر چیز کی کوشش کرے گا کچھ شکوک ہوں کچھ شبہات ہوں اس کے لئے عالم دین ہے اس کے لئے مولانا ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کرے گا آپ کے شکوک کو دور کرے گا آپ کے شبہات کو دور کرے گا ایک سلامات فیجی محمد والا ہونا خیر آج کا پیغام صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے اندر اس انسان کو زندہ کریں کہ جو اپنے آپ کو سمجھائے اور کبھی بھی غلط کاموں کی طرف نہ جانے ہوئے ہمیشہ اچھے کاموں کی طرف لے کر کے جائے اور خود جب یہ چیز ہم کریں گے تو یہی چیز ہمارے بچے بھی ہم سے سیکھیں گے ایک اور صلوات فیجی محمد والا ہونا بس عزیزو میں نے اپنی تقریر کو تمام کیا عزیزو ایام اعضا چل رہے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اس دس دن میں الگ الگ علماء سے مسائب کے بارے میں سنا آشورہ گزر گیا امام حسین کی شہادت ہو گئے آپ نے یہ بھی سنا علی اکبر کے سینے پر برچی کا پھل مار دیا گیا قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے چھے مہینے کا بچہ کہ جس کو ماں کے دودھ کی ضرورت تھی ظالموں نے ایک قطرہ پانی اس بچے کو نہیں دیا عزا داروں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسائب سننے کا نام نہیں ہے مسائب احساس کرنے کا نام ہے ہم ایک گھنٹہ یہاں پر مجلس پڑھتے ہیں بولتے ہیں چیختے ہیں اترنے کے بعد چھدت کی پیاس لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے کہ کربلا والوں نے تین دن تک کیسے برداشت کیا ہو عزیزو ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہمیں پانی میسر ہو جاتا ہے لیکن کربلا والے بھوکے اور پیاسے شہید کر دیئے گئے ازاداروں اور صرف شہید ہی نہیں کیے اس کے بعد بھی کئی مذالی مٹھائے گئے ہیں میں آپ کو بتاؤں شہادت حسین کے بعد بی بی زینب نے اپنے بابا سے بھی شکایت کی تھی اور اپنی مادر گرامی سے بھی شکایت کی تھی بابا ابباس سے کب شکایت کی تھی شہادت حسین کے بعد شہادت ابباس کے بعد جب ابباس موجود نہیں تھے تو ایک رات کے لیے زینب ابباس بنی تھی وہ شام شام غریبہ تھی جب بچے تھکے سو رہے تھے جلی ہوئی خیمے کی راہ پر بیٹھی زینب پہرا دے رہی اچھانک ایک سوار کو ہاتھا دکھائی دیا سوار کو آتا دیکھ کر بی بی زینب کہتی ہے سوار میرے بچے تھک کر سوئے ہیں اے سوار میرے بچے تھک کر کے سوئے ہیں اگر تجھے لوٹ نہ ہے تو دن کے اجالے میں آ کر کے لوٹ لینا ابھی چلا جا میرے بچوں کو پریشان نہ کر مگر وہ سوار آگے بڑھتا جاتا ہے بی بی زینب کہتی ہے اے گھولے سوار میں تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ میرے بچے تھکھار کر کے سوئے ہیں ان کو عذیت نہ دے اگر تجھے لوٹ نہ ہے تو دن کے اجالے میں آ جانا ابھی چلا جا مگر وہ سوار آگے بڑھتا گیا جب قریب آ گیا زینب کو جلال آیا لجام فرس پر ہاتھ ڈال کر کہتی ہے سوار کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ میں زینب بنت علی ہوں میں علی کی بیٹی ہوں میں جس سے کہہ رہی ہوں میرے بچے تھک کر کے سوئے ہیں تو آپس چلا جا اگر لوٹ نہ ہے تو دن میں آ کر لوٹ لینا میرے عظیب میرے بچوں کو عذیت نہ دے میرے بچے کو تکلیف نہ پہنچا اتنا کہنا تھا کہ گھولے سوار نے نقاب کو الٹا اے بیٹی زینب ارے تو نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا میں تیرا بابا علی ہوں جیسے ہی دیکھا کہ بابا آئے ہیں بی بیوں کے پاس جاتی ہے ارے کوئی بی بی مجھے چادر دے دے سر پر رہنا نہیں ہے میرا بابا مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے ارے یہ زینب اپنے بابا کے سامنے چادر کے بغیر کیسے جائے لیکن جب چادر نہیں ملی ہے تو یہی زینب ہے خاکِ کربلا کو اٹھاتی ہے اٹھانے کے بعد بالوں کا پردہ کرتی ہے بابا سے لپٹ کر کہتی ہے اے بابا ارے اب آئے ہو جب عباس کے بازو خلم کر دیے گئے علی اکبر کے سینے پر برچھی کا پھل مار دیا گیا قاسم کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے علی ازغر کے گلے پر تیرے سے شعبہ سے وار کر دیا گیا اے بابا ارے ہمارا بھرا گھر اجڑ گیا یہاں پر بابا سے شکایت کی ہیں بابا سے فریادے کی ہیں لیکن گیارہ محرم کو جب عصیروں کا قافلہ چلا ہے تو سکینہ کہیں نظر نہیں آئی شمر نے دیکھا کہ وہ چھوٹی سی بچی باب کے لاشے سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے اے بابا ارے مسلمانوں نے ہمیں تماشے مارے ہیں اے بابا مسلمانوں نے ہمارے گوشوارے چھین لیے ہیں جب شمر قریب آیا ہے تو سکینہ نے اپنے آپ کو امام حسین کے لاشے سے الگ کر لیا اور الگ کرنے کے بعد بیوی سکینہ کہتی ہے اے شمر تو جو یہ قافلہ لے کر کے جا رہا ہے کیا یہ کافی نہیں ہے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ جا یہ قافلہ لے کر کے چلا جا مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ جا شمر کہتا ہے پوچھتا ہے اے سکینہ اے تم یہاں پر اکیلے رک کر کے کیا کرو گی سکینہ کہتی ہے جب یہ قافلہ چلا جائے گا جب تم لوگ سب یہاں سے چلے جاؤ گے میں راستے پر بیٹھ جاؤں گی اور ہر آنے جانے والوں سے کہوں گی اے میری نانا کی امت ارے تمہارے رسول کا نواسہ بے غوروں کفن زمین کربلا پر پڑا ہے اس کو کفن دے دو اس کو نفن کر دو آزادارو جب یہ قافلہ چلا ہے تو ابھی دوسری منزل پر بھی نہیں پہنچا تھا کہ خولی ملون کے ہاتھوں میں جو نیزہ تھا اس نیزے پر امام حسین کا سر تھا وہ نیزہ زمین پر گڑ جاتا لا کوشش کی جاتی ہے مگر وہ نیزہ آگے نہیں بڑھتا شمر ملون آگے بڑھتا ہے اور آگے احساس کرو عزیزو احساس کر کے گریاؤ ماتن کرو آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھنے کے بعد سیدہ سجاد کی پشت پر کھوڑے سفار کرتا ہے بار کر کے کہتا ہے سیدہ سجاد یہ بتا تیرے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا سیدہ سجاد کہتے ہیں شمر ارے بابا کا سر آگے کیسے بڑھے گا بابا کے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ کی پشت سے نیچے گر گئی ہے قافلے کو روکا گیا جیسے ہی قافلے کو روکا گیا ہے بی بی زہنب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا جب اونٹ سے گرایا ہے اٹھی ہے اور سکینہ کو دھون رہی ہے سکینہ کو تلاش کر رہی ہے دھونٹے دھونٹے کیا دیکھتی ہے کہ ایک برکا پوش بی بی ہے تو سکینہ کو اپنی آگوش میں لے کر کے پیار کر رہی ہے زہنب آگے برتی ہے اس بی بی کے آگوش سے سکینہ کو لیتی ہے لینے کے بعد کہتی ہے اے بی بی ارے اس عالم غربت میں تم نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہماری بچی کو تم نے سمالا میں اپنی ماں زہرہ سے تمہیں اس کا حجر دلو آنگی اتنا کہنا تھا کہ اس بی بی میں نقاب کو الٹا ارے اے زہنب علیہ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہاں تکا کے لے آئی ہو نہیں تمہاری ماں زہرہ بھی تمہارے ساتھ آئی ہے جب سنا کہ امہ زہرہ ہے باہوں میں باہیں ڈال دی فریاد کرنے لگی اے امہ ارے اس امت نے ہماری چادریں چھین لی سکینہ کے گوشواریں چھین لیے سکینہ کے کان زخمی کر دیئے پروردگارہ بحق محمد وعال محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما امام کے آوان و انسار میں شامل تاجیل فرما جہاں جہاں بھی شیعانِ حدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما جو بھی روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما خدا یا جلد از جلد اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما خدا یا جاہا جاہا بھی شیعہ نے حجر کررار از حضران امام مظلوم کربلا موجود ہے ان سب کو ہر بیماری ہر پریشانی ہر تکلیف اور ہر وبا خاص کر کرونا وبا سے محفوظ فرما وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص علاوہ میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم ماتمی ہو